ناظرین تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے اور ان کی جواں مردی کے کارنامے صدیوں یاد رکھے جاتے ہیں ہماری آج کی وڈیو کا موضوع بھی ایسا ہی ایک مرد مجاہد ہے جو پیدا تو پھولوں کے شہر پشاور میں ہوا مگر اس کی قبر ترکی میں موجود ہے اور ترکی والے اسے اپنا قومی ہیرو مانتے ہیں تاریخ کے اس عظیم جنگجو کے کارنامے آج بھی ترک داستانوں کا حصہ ہیں آج تک اس کی بہادری اور جذبے کی مثالیں دی جاتی ہیں ناظرین پتھان قوم کے اس بہادر سپوت کا تعلق وطن عزیز پاکستان کے شہر پشاور سے ہے دنیا اس مرد مجاہد کو عبد الرحمن پشاوری کے نام سے جانتی ہے ناظرین عبد الرحمن پشاوری کون تھے اور ترک انہیں اپنا ہیرو کیوں مانتے ہیں اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین عبد الرحمن پشاوری چھے دسمبر سن اٹھارہ سو چیاسی کو پشاور میں پیدا ہوئے پشاور کے مینسپل بوٹ سکول سے ساتھویں کا امتحان پاس کیا آپ حافظ قرآن بھی تھے مارچ انیس سو چھے میں آٹھویں جماعت میں انہیں علی گڑ بھیجا گیا اپریل انیس سو آٹھ میں جب آپ میٹرک میں تھے تو حسرت مہانی کے رسالہ اردو مولا میں انگریز سامراج کے خلاف مضمون لکھا جس کی پاداش میں عبد الرحمن پشاوری اور فضل امین کو تین سال کے لیے علی گڑ سے خارج کر دیا گیا علی گڑ سے نکالے جانے کے بعد فضل امین اور عبد الرحمن پشاوری نے شملہ کا روح کیا اور وہاں ایک یورپین سکول میں داخلہ لیا تاریخ کی ستم زریفی دیکھئے کہ جس کے خلاف مضمون لکھا انہوں نے ہی اپنے ادارے میں تعلیم دلوائی جبکہ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے نے انگریز کے خوف کے مارے علی گڑ سے نکال دیا شملہ میں دوران تعلیم دل کی بیماری لاحق ہو گئی دہلی کلکتہ اور لاہور کے مشہور طبیبوں سے علاج کروایا مگر افاقہ نہ ہوا قادیان کے حکیم نور الدین کے پاس بھی گئے مگر مایوس لوٹے آخر کار دہلی میں ڈاکٹر مختار احمد انساری نے ان کا علاج شروع کیا دسمبر 1911 میں ڈاکٹر انساری نے جب ترکوں کے زخموں پر مرہم پاشی کے لیے ترکی کا رخت سفر باندھا تو عبد الرحمن پشاوری کی طبیعت اچانک سنبھل گئی 1912 میں عبد الرحمن پشاوری واپس علی گھر چلے گئے اس بار حالات بدل چکے تھے اور وہ مزامت کا استیارہ بن گئے ناظرین 1911 میں اٹلی کا ترابلس عرب پر حملہ ترکی کے خلیفہ پر دباؤ ڈال کر ترابلس کی خود مختاری کا اعلان کروا لینا اور اس کے خلاف رد عمل کی صورت میں اکتوبر 1912 میں بلکانی ریاستوں سے ترکی پر حملہ کروا لینا یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو جنجوڑ کر رکھ دیا مسلمانوں کا غم و غصہ نکتہ اروج پر پہنچ چکا تھا جنگ ترابلس اور بلکان کے نتیجے میں برے صغیر مشتعل ہو رہا تھا عبد الرحمن پشاوری بھی متاثر ہوئے اکتوبر 1912 میں بلکان کی عیسائی ریاستوں نے ترکی پر حملہ کر دیا اس حیجانی کیفیت میں فیصلہ ہوا کہ ترک مسلمانوں کی امداد کے لیے برے صغیر سے ایک طبی وفد روانہ کیا جائے عبد الرحمن پشاوری نے اپنا سارا سامان بیچا اور والد کو بتائے بغیر ترکی مشن پر روانہ ہو گئے روانگی سے قبل اپنی ہمشیرہ کو ایک تفصیلی خط میں اپنی مالی تندستی اور والد صاحب کی طرف سے مذکورہ سفر پر جانے کی اجازت نہ ملنے کا ذکر بھی کیا ڈاکٹر انساری کا یہ طبی وفد دسمبر انیس سو بارہ کو ترکی پہنچا سوہ مہینہ استمبول میں قیام کے بعد آٹھ فروری انیس سو تیرہ کو میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا برے صغیر کے مسلمانوں کے اس عیسار کے جذبے کو ترکی میں آج بھی تاریخ کے جھروکوں میں درسی اسباق کی طرح یاد کیا جاتا ہے ترکی پہنچنے کے بعد وفد تین حصوں میں بٹ گیا وفد کے چند افراد استمبول میں مقیم تھے ان کے نگران عبد الرحمن صدیقی تھے باقی ارکان ماز پر بھیج دئیے گئے ان کے انچاج چوہدری خلی کو زمہ تھے جبکہ کچھ ارکان کو گیلی پولی کے ماز پر بھیجا گیا جہاں انہوں نے موبائل ہسپٹل قائم کیا جس کی نگرانی شویب قریشی کر رہے تھے مگر عبد الرحمن پشاوری وہ واحد ہمکار تھے جو تینوں جگوں پر جاتے تھے انہیں جب موقع ملتا جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں نکل جاتے اور توپ کے گولوں کی ہلاکت خیزی اور گولیوں کی بارش میں زخمیوں کو تلاش کرتے پھرتے اور زخمیوں کو پیٹھ پر لاد کر میدان جنگ سے نکالتے اور ہسپٹل پہنچاتے ترک سپاہی اور افسران عبد الرحمن پشاوری کے جذبہ انسانیت پر آفرین کہتے ناظرین یہ وفد جون انیس سو تیرہ میں کامیاب مشن کی تکمیل پر واپس برے صغیر پہنچا خلیفہ سلطان محمد خامس نے وفد کو رخصت کیا مگر عبد الرحمن پشاوری کو اپنے ہاں رکوا لیا عبد الرحمن پشاوری نے ترک فوج میں شمولیت کا فیصلہ کیا وہ قسطنطنیہ اور بیروت میں فوجی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو عبد الرحمن پشاوری کو لیفٹنٹ کا عودہ دے کر بیروت سے بلوایا گیا اور خطرناک ماز جنگ در دانیال بھیج دیا گیا جنگ عظیم کے اختتام پر ان کو سفارتی مشن پر جرمنی اور بغداد بھیجا گیا جب مصطفیٰ کمال نے انکرہ میں اپنی حکومت بنائی تو سب سے پہلے اس کو افغانستان نے تسلیم کیا اس لیے انکرہ حکومت نے بھی سب سے پہلے افغانستان سے اپنے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبد الرحمن پشاوری کو مارچ انیس سو اکیس میں سفیر بنا کر کابل بھیجا گیا وہ انیس سو تئیس تک افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے عبد الرحمن پشاوری اپنے والد غلام حمدانی اور بھائیوں محمد حسین اور یہیہ حان سے کابل میں تقریباً دس سال کے بعد ملے تین نومبر انیس سو تئیس کو عبد الرحمن پشاوری نے کابل چھوڑا اور واپس ترکی چلے گئے اس وقت قسطنطنیہ پر مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت بن سکی تھی مصطفیٰ کمال اور وزیراعظم راوف بے کے اختلافات کے باعث وزیراعظم نے استفادیا عبد الرحمن پشاوری راوف بے کے ہم خیال تھے اور مصطفیٰ کمال کو پسند نہیں کرتے تھے حکومت سے الہدگی پر دونوں قسطنطنیہ چلے گئے وہاں دونوں کی ملاقات مولانا عبیداللہ سندی سے ہوئی بیس اور اکیس مئی انیس سو پچیس کی درمیانی رات ان کو راوف بے سمجھ کر کیونکہ ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھی ان پر حملہ کیا گیا اور شہید کر دیے گئے ناظرین عبد الرحمن پشاوری کا قتل حسب روایت ایک معمہ ہے جو حل نہ ہو سکا عبد الرحمن پشاوری کو ماجکہ کے قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ان کے ساتھ اتحاد عالم اسلام کے دائی جمال الدین افغانی کی قبر بھی موجود تھی جو کہ انیس سو سنتیس میں افغانستان منتقل کی گئی ان کی قبر پر یہ قطبہ کندہ ہے عبد الرحمن غلام سمدانی بے کی روح پر جو جنگ بلکان کے زمانے میں حلال احمر ہند کے ساتھ استمبول آئے اور جنگ بلکان اور جنگ آزادی ترکی میں ترکی کے لیے اپنا خون بہایا اور انیس سو پچیس میں ایک نامعلوم شخص کی طرف سے شہید کر دیے گئے اور افغانستان میں ترکی کے نمائندہ کی حیثیت سے رہ چکے ہیں ناظرین ترک قوم اس پتھان مرد مجاہد کو اپنا ہیرو مانتی ہے یہاں تک کہ موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوان جب بھی پاکستان کے دورے پر آئے تو عبد الرحمن پشاوری کا ذکر ضرور کیا ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو